بل فردر ٹو امیند دی کنسٹیٹوشن آپ اسلامی ریپبلکہ پاکستان دی کنسٹیٹوشن امنین بل ٹوزرنٹوانٹی فور امینمنٹ ان آرٹیکل ون سیونٹی فائو اے ان ٹو ون فائو اس کے سیلین فیچرز کیا ہیں یہ کنسٹیٹوشنل امینمنٹ جی اس بل میں یہ چونکہ ایک کنسٹیٹوشنل امینمنٹ ہے اور اس میں دو امینمنٹ میں لے کے آیا ہوں ایک ہے الیکشن کمیشن کی حوالے سے کہ جو الیکشن کمیشن کا چیئرمن ہے یہ پانچ سال کیلئے بنتا ہے اور پانچ سال کیلئے پھر جس طرح اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتی تو اس میں تجویزی کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی چیئرمن کا جو پوزیشن ہے وہ الفیبیٹک آرڈر پہ تمام صوبوں کے پاس بائی نمبر جانا چاہیے اس وقت جو الیکشن کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کنٹرولشن الیکشن کمیشنر ہے جس کی وجہ سے جو الیکشن ہوا وہ تاریخی بدترین داندی زدہ الیکشن ہوا اور اس کی وجہ سے آج پاکستان ایک عدم استحقام کا شکار ہے کیونکہ ان کی جو اس کے بائیں سے پروچ ہے اس کی وجہ سے تجویز ہے کہ ایک الیکشن کمیشنر جو ہے وہ پانچ سال کی دینوں بائی روٹیشن ہو دوسرا جو ہے نا جو یہ جو ایمینڈمنٹ تھی دوسرا جو پروسیجر ایپارمنٹ کا جو طریقہ کار ہے جہاں ہمارے جو ہائی کورٹ کے ججز سائبان کا ہے اس میں صرف سلائٹلی ایمینڈمنٹ رکھا ہے کہ یہ جوڈیشن کمیشن آپ پاکستان وہ بجائے اس کے کہ بار سے لے کوئی ججز آپس میں بیٹے اس میں ایک کمپیٹیٹیو ایگزام بھی ہونے چاہیے اور وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں اس میں ہوگا یہ کہ زیادہ پوٹنشن لوگ آئیں گے جس کا کوئی ایپیلیشن نہیں ہوگا جس کی زیادہ کیونکہ یہ میرک کی جزور کرتا ہے کہ وہ ہی آئیں گے تو میری تجویز یہ ہے اور میں صرف طریقہ صاحب کا نہیں بلکہ یہاں تمام پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسی ایمینڈمنٹ چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم پرمنٹ اس سیچویشن سے نکلے کہ کوئی جج اگر اپوائنمنٹ ہو وہ قابلیت کی بنیاد پہ ہو درکشہ پارس کی بنیاد پہ ہو میں بڑے عدب سے یہ ارز کروں گا یہ اچھی بات ہے کہ میریٹ پرویل کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اپوائنمنٹ آف ججز کے اوپر نہ صرف پرانے قانون کے تحت جو طریقہ کار تھا بلکہ جو ہم نے اٹھارویں تربیم کے ذریعے ایک ایفٹ کی پارلیمان نے اور متفقہ طور پہ ایک میکنزم انٹروڈیوز کروایا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں شرکت کو یقینی بنایا گیا یعنی کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت کو برابر نمائندگی دی گئی اور جو مین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں بھی حکومت کے نمائندے اور بار کانسل کے نمائندوں کو کہا گیا اس کے باوجود سر یہ شکایت بار بوڈیز کے طرف سے بھی آتی رہی ہے اور سیول سوسائٹی اور اس حیوان سے بھی یہ آواز اٹھتی رہی ہے سب سے تکلیف دے چیز جو اس سارے پروسس میں رہی ہے یہ وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو رول ہے اس کو منیمائز کر دیا گیا اور پارلیمان کو محض ایک ربر سٹیم بنا دیا گیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہم سے بھی بنصوب ہوئی کیونکہ حکومت بھی یہ سوچ رہی تھی کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے جیجز اپوائنٹمنٹ اور جیجز ریموول کے سسٹم کو ہم بہتر جو کر سکتے ہیں وہ کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائیڈز چینج ہوتی رہتی ہیں جو آج آئل کی سائیڈ پہ ہیں وہ وہاں بھی رہے ہیں جو آج وہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں تھے یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہ کچھ فنڈامنٹل ایشیوز ہیں جہاں پہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور ہمیں مل بیٹھ کے اس کا کوئی بہتر حل تجویز کرنا چاہیے اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نظام انصاف کی فرامی میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور یہ بار بوڈیز کہتی ہیں میں نہیں کہتا کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں شفافیت جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے اوور دے یئرز پہلے بھی اور ترمیم آنے کے بعد بھی آپ سب کو معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے جو اصحاب ہیں وہ اس پارلیمان کا حصہ تھے جس نے اٹھارویں ترمیم کی کہ پھر کس طرح سے عدالتی حکم کے ذریعے انیسویں ترمیم بھی کرنا پڑی اور جو چیزیں آپ نے کنسیف کی تھی ان کا بیلنس جو تھا وہ پھر ریورس ہو گیا تو میں سر جسے کمیٹی کو ریفر کریں وہاں پہ سینٹ سے سینٹر فاروق نائک صاحب کا بھی ایک بل ہے جو کہ سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا بعد میں کسی سٹیج پہ کہ ہم ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھی تشکیل دیں جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران پہ مشتمل ہو جو انتہائی صدقے دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سجیسٹ کرے کہ یہ وہ عبامی مسئلے ہیں جو حل کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ نظام جتنا شفاف اور بہتر ہوگا علی محمد صاحب مجھے دیکھ کے مسکرار رہے ہیں کیونکہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی دفعہ زیرو ڈیسنٹ کے ساتھ فیصلے کیے آٹھ صفر سے ہم نے جو نومینیشنز تھی وہ ریجیکٹ کی تین دن بعد ہمیں سندیسہ آیا کہ کسی ہائی کورٹ کے ایک سنگل جائج صاحب نے آپوزیشن اور ٹریری کے مشترکہ فیصلے کو جو آٹھ صفر سے ہوا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور جاج صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا حکم دے دیا ہے میرے خیال میں یہ چیزیں ایڈریس ہونے والی دس میٹر میں بھی ریفر ٹو دی کمیٹی میں نے تھوڑا وقت لیا اس لیے کہ میں حکومت کی جو انٹینٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتوں کمیٹی کو بھیجا جائے سر وہاں پہ ہم ڈیلیبریٹ کریں گے موسیقی